اچھا عام طور پر یہ فاس بولرز جو ہیں اور خاص طور پر جو لمبی ہائٹ کے ہوتے ہیں ان کے بارے میں تاثر ہے کہ یہ فیلڈنگ اچھی نہیں کر سکتے باؤنڈری پہ انہیں بڑی پرابلم ہوتی ہے سرکل میں تو انہیں کھڑے ہی نہیں کہہ جاتا آپ کے دور میں کون سے ایسے فاس بولر تو جو بڑے ویک تھے فیلڈنگ میں آپ کو تو فیلڈ میں پینثر کہا جاتا تھا بہت تیز تھے آپ فیلڈنگ میں کون سے ایسے فاس بولر تو جنہیں فیلڈ میں چھپانا پڑتا تھا کہ یار اس کو ذرا ایسی جگہ رکھو جہاں بال نہ جائے وہ اقصر فاس بولر جو ہوتے تھے ان کی پرابلم ہوتی تھی ہمیشہ نا میبھی بچوزیں تھگیاتے تھے یا وہ سٹرٹمنٹ فائن لیک پہتے تھے اسی لیے ان کو بھیجا جاتا تھا اچھا کرکٹ فیلڈنگ جو ہے نا انڈیویجل ہے اگر آپ کے اوپر ہے آپ بول نہ جانے دیں گے تو نہیں جانے دیں گے اور آپ کو پرابلم ہے تو آپ اکیلے فیلڈنگ کریں جانٹیز روڈ تھا ایک گھنٹہ ہے نا اکیلہ اپنی فیلڈنگ کرتا تھا that's why he was one of the best فیلڈر in the world تو ہر چیز میں آپ کو تھوڑا ٹائم چاہیے ساری چیزیں ہو جاتی ہیں پرکٹ بڑی آسان ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں اتنی مشکل نہیں ہے آسان ان کو جن کو آتا ہے اب مشکل ان کے لیے جن کو سمجھ نہیں آتی وہ بیچار ہے اور یہاں بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے صحیح بول رہا ہوں کہ یہاں پر ایسے ایک پرکٹر نہیں کھیلے ہوئے جو اچھی پرکٹ کھیل کے ہر جگہ اور بولر کو ایسیس کر کے تو یہ بڑا مشکل ہے یہاں ان کو ایک کو وکٹ نہیں ملتی فار بولر کو بول کرنے کی پھر ان کو کوچیز اچھے نہیں ملتے پھر ان کو مطلب زیڑے ملتے بیچاروں کو یہ تو ایشوز ہیں لیکن اس پی ایسے ایل میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت کم ٹیم ایسی ہیں جن کے پاس اپنے لوکل کوچز ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے